اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آسکوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تو یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نعرہ نحمدہو و نسلی علیہ رسولِهِ الكریم اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فر رقوع الثانی من سورة التحریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا عسا ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یقضی اللہ النبی والذین آمنوا معاہ نورهم یسعہ بین ایدیہم وبی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شئی قدیر رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلالوقدتم من لسانی یفقہو قولی سورہ تحریم کے پہلے رقوع کا ہم متعلہ مکمل کر چکے تھے اب یہ دوسرے رقوع کی پہلی آیت ہے جو قرآن مجید کی نہایت عظیم آیات میں سے ایک ہے اور اس میں توبہ کا مضمون آیا ہے بڑے احتمام کے ساتھ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا علی اللہ توبتا نسوحا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اے ایمان کے مندعیوں دعوے داروں توبہ کرو اللہ کی جناب میں لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے توبتا نسوحا اس سورہ مبارکہ کے پسمندر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطائے اجتحادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ خطا جانب فیر میں تھی اچھے کام کے لیے تھی مرے کام کے لیے نہیں تھی کہ آپ نے اپنی ازواج متحرات کے دل جوئی کے لیے ایک شہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی تو اس پر حضور کو روکا گیا یا ایوہ النبی لِبَ تُحرِمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي بَرْدَاتَ ازواجِ اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیئے کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں اللہ غفور ہے رحیم ہے اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے لیکن قَدْ فَرَضُ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ اِمَانِكُمْ اللہ تعالی نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے جس کے لیے کہ سورہِ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا تو قویہ کے حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے قسم کا اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دیجئے نمبر دو پہ پھر دو ازواجِ متحرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہِ محترمہ سے لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہِ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی کہ اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک عمالت ہوتا ہے اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو تم سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے کہنا نہیں ہے تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کے طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے ہیں عداوت کر رہے ہیں اس لیے کہ تمہاری اس نرمی تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالی کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری آقبت خراب ہوگی ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نمالہ بنیں گے اب اس تین چیزوں کے پس منظر میں فرما جارا یا ایوہ اللہین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے جناب میں توبہ کرو لیکن توبہ خالص نسوحا پہلی بات تو یہ جانی ہے یہ میں نے بھی یقین پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں آبا یعوبو عوبن اور تابا یتوبو توبن یتوبتن آبا یعوبو عوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا ایک ہے تابا یتوبو توبن یتوبتن وہ کسی فعل سے معنوی شیط سے پلٹ آنا لوٹ آنا چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے آپ کی مصنون دعاؤں میں سے جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئے بونا تائے بونا لربنا حابدون ہم پلٹ کر آگئے ہیں سفر سے وطن میں پہنچ گئے ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں آئے بونا تائے بونا لربنا حابدون اسی طرح آپ بازار جائے اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں تو یہ گویاک یہ بہت ہی ایک یوں سمجھئے مبارک بہت سیس کے اندر برکات ہوں گی تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب و عوبن تابا یتوب و توبن یہ دونوں کے طرح بہت قریب آگئے آئیبونا تائیبونا لربنا حابدو توبو اللہ اب اللہ کو نوٹ کیجئے یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے ہر بھی زبان کے جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ رغبہ رغبت رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں رغبہ الہ ہوگا تو کسی شیع کی طرف رجحان ہونا اس کی طلب پیدا ہو جانا اس کی خواہش پیدا ہو جانا اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا دور ہٹ جانا تور چلے جانا ورب ایک ہی ہے پرپوزیشن کی چینج سے بالکل برقص نتیجہ نکل آئے جسے میری سنت پسند نہیں ہے جو اس سے ہٹتا ہے پیچھے ہٹتا ہے اس کو ترک کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح مالا یمیل و بیلن مالا الہ کسی شیع کی طرف مائل ہونا مالا عن اس شیع سے ہٹ جانا پیچھے ہٹ جانا نفرت ہو جانا اسی میں وہ لفظتہ سغا فقط سغت قلوب و کما تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہوئی ہی گئے ہیں سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شیع کی طرف مائل ہو جانا عن ہوگا تو کسی شیع سے متنفر ہو جانا تو وہاں میں ارز کر چکا تھا فقط سغت قلوب و کما تو اے نبی کی دونوں بیویوں تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئے یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے ظاہر بات ہے شہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا عوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکے چاہٹ سے ہوتی ہے تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو اقرار کرو اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے توبہ الہ ہے کسی کی جناب میں توبہ کرنا جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے طواب بندہ بھی ہے طواب اللہ بھی ہے اللہ طواب ہے بہت طوابہ کا قبول کرنے والا بندہ طواب ہے بہت زیادہ طوابہ کرنے والا وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کلو بنی آدم خطعون وخیر الخطعین الطوابون تمام بنی آدم نہایت خطاکار ہے گناہگار ہے غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگو ہیں جو بہت طوبہ کرنے والے رجوع کرتے ہیں پلٹتے ہیں ان میں پشمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں تو وہ طواب ہیں بہت زیادہ طوبہ کرنے والے لیکن اللہ کی جناب میں طوبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا طابہ الہ اس نے طوبہ کی اللہ کی جناب میں اللہ طوبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقتت اور نظر رحمت جو پھیر بھی تھی اس نے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے معاصیت کا اتقاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقتت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقتت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے لیکن وہاں تعالیٰ آئے گا تم علینا اے پروردگار ہماری توبہ تو قبول فرما وہ علیٰ کے ساتھ آئے گا ہم جب توبہ کریں گے تو وہ علیٰ کے ساتھ آئے گا تو یہاں فرمایا توبو علیٰ اللہ اللہ کی جناب میں توبہ کرو پلٹو رجوع کرو اور توبتا نسوحا خالص توبہ اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے یہ نہیں کہ بس توبہ کہہ ورد ہو رہا ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں بعض لوگ ہیں وہ جو آیتِ کریمہ ہے اس کا سوالاکہ دھو رہا ہے ورد ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے اس کی تصمیر پڑھ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے حقیقی پشے مانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہو دی رہی ہے پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دے یہ تین شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم زندازہ کرو ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لقودق سہرہ میں سفر کر رہا تھا اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا خوراک تھی وہ بھی اس کی پوٹنیاں بھی تھی دیر کے لیے وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے وہ ایسی میں آنکھ لگ گئی اس کی اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ کھائی میں اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سا رہا کہاں جائے گا بغیر اونٹ کے اس دوڑا دائیں بائیں شمال جنوب مغرب مشرق سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو پانی نہ سواری کہ میں کہیاں سے نکل سکوں اچانک دیکھتا ہے کہ وہ موٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہیں تو اس میں فرط مسررت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے لا میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے لا میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے یعنی اتنا وہ اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اب آپ انتظہ کیجئے یہ ہے جو تشبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان کی تو اس کے حوالے سے اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہوتی ہیں یا میاں بیوی کے محفتت نہیں ہو رہی تو آخری حد طلاق یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے تو پہلے موضوع کے اوپر صورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر صورہ تحریم ہے اسلام کے مکمل دستور اساسی کا علم کیسے حاصل کریں سماج اور ملک کے لیے ایک مفید انسان بننے کا لاحے عمل کیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا بیش قیمت ہے اسے کارامت کیسے بنائیں یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام پیزانے کتاب سنت شرف پیس ٹی وی اردو پر جانیے ہماری زندگیوں کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کلیے ہیں کن احکام پر عمل کی ضرورت پیزانے کتاب سنت ہر بودھ رات ساڑھے گیارہ بجے اور دوبارہ سبح چھ بجے رات ساڑھے آد بجے اور دوبارہ سوہت ساڑھے آد بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو بر تلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی بہت بڑی سرزت ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تلاق دیتا ہے گویا کہ نہ حق وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے یعنی یہ کہ تلاق ہو گیا اس کو اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شہر کے ہیں عام طور پر متلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی ہے تو جس شخص نے اسے غلط تلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور تلاق کا دروازہ بند کر دیا حالانکہ شریعت موسوی میں تلاق کا راستہ کھلا تھا جیسے شریعت محمدی میں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے الادہ ہو جاؤ سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخچک ہوتی رہے چپکنش چلتی رہے گھر کے اندر چین نہ رہے راحت نہ رہے باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندل مدہ رکھا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور ہوا سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطاکار ہے وہ اپنے آبا و اجداد اپنے امہ ہوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے تو گناہگار ہے اب اس کا کیا علاج ہو پھر وہ تو اس کا علاج جھنڈا کہ اللہ نے اپنا کلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لیا ہے یہ سارا عقیدہ بنا فاسد علالفاسد کیوں ہوا کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو گیا قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم اور ہوا سے شیطان کے مہکانے میں آگئے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر انہوں نے توبہ کی توبہ علیہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمالی فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے پچھے مانی تو ہو گئی تھی شربندگی ہو گئی تھی لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے کن الفاظ میں 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 اللہ کی جناب میں توبہ کروں اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیئے جو سورہ عراف کے در بیان ہوئے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ نے توبہ قبول فرمالی فَتَعْبَ عَلَيْهِ اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہیں حضرت آدم اور حضرت حویٰ کے گناہ کی پورٹ لے کر نہیں آتا ہے وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زناکار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فرام کرتے تھے زناکاری کی اور پھر اس سے چھٹکارہ حاصل کرتے تھے اس کے بغیر چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں اس پر بڑے بڑے افثانیں جو ہیں وہ مغربی لیٹریچر کے اندر آپ کو ملے گے کہ عورت سے نجات پھانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تحمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے یا یہ ہے کہ اسے واقعیتاً خود ایسے حالات میں ڈالنے کے وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل یہ گویا کہ پھر وہی بنا فاسد علالفاسد ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات ہے تو توبو اللہ توبتن نسوحہ توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ خالص توبہ میں تین شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کبھی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی عظم مسمم دوبارہ نہیں کروں گا نہ کروں گی اور نمبر تین یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازمًا چھوڑ دینا اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے ہے تو ایک چوتھی اضافی شرط ہے یا تو اس کی تلافی کرو اس کا پیسہ بارا تھا تو پیسہ دو بہن کا حق جو ہے وراست میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو یا اس سے معافی حاصل کرو یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے اب کوئی شکل نہیں ہے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دیں اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دیں اس کو جو ہے وہ ڈیابیڈ کریٹ ہو جائے گا ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی یا آپ کے پاس نیکیوں کا زخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پرڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے آپ نے پوچھا اتدرون مل المفلس آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہمیں سہرشد جواب دے گا المفلس عندنا مل لا درہما لہو ولا دینارہ ہمارے نظریک ہم مفلس اس کو کہتے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے روپیہ پیسا نہیں ہے حضور نے فرما نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا وہ گھٹڑی لے کر آئے گا گھٹڑا لے کر آئے گا اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور عمروں کا لیکن اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے فلاں کو گالی دیتی تھی فلاں پر تومت لگائی تھی حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کے عزت پر حملہ کیا تھا وہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ کسی سے کہے گا اس کے روزے لے جاؤ اچھا تم لو حج لے جاؤ اس کے عمرے لے جاؤ اور اس کے بعد بھی مدعی باقی ہوں گے تو اب مدعیوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجتلے دب کر جہنم میں جھوک دیا جائیں تو یہ حقوق العباد کے اندر معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حقوق اللہ کا ہے اللہ تو بڑا غفور ہے رحیم ہے اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہہ دے گا یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں یہ تمہارا حافظ کا معاملہ ہے تمہیں اس میں تو جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ چکانا ہوگا دے دے کر معاملہ ہوگا اس کے بغیر نہیں این ممکن ہے اصا اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے شاید کہ ایسا ہو جائے لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی یقینی وعدے اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یہ توبہ نسوح کروگے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا دبا دینا اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے آپ سے گناہ ہو گیا آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا دب گیا اس کے اثرات زائل ہو گئے وہ آپ کے نام عمال سے اس کو ختم کر دیا جائے گا یہ ہے کفارہ کفار جمع ہے کافر کی کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے تو اس معنی میں وہ کافر ہے انکار کرتا ہے لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے تشکر کا جذبہ پیدا نہیں یہ کفران نعمت ہے تو تکفیر اس کو بھی کہتے ہیں تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیدہ ہو گیا ہے تو یہ پرجنگ ہے یہ بھی تکفیر ہے تو تکفیر اعمال کیا ہے کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے اور نمبر دو تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھی اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو عبال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا محف کر دیا جائے گا یہ تکفیر دو گناہ ہے اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا تمہارے سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اصحا ربکم امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بلکل پاک ہے کلو بنی آدم خطاون و خیر الخطاید التوابون توبہ کرو توبہ نسو کرو اللہ تعالیٰ دھو دے گا تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا اور تمہارے عامان میں سے بھی وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِیبِ تَحْتِ الْاَنْحَارِ اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہوں گی يَوْمَ لَا يُخْزِلَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاحَ وہ دن کے جس دن اللہ رسوہ نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے ساتھ ایمان لائے ظاہر بات ہے ابیاء کے رسوہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا ورنہ اصل کیا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ اکرام جو حضور کے زمانے میں تھے حضور کے ساتھ دیا انہوں نے انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیہ بہا دی اپنی جانے دے دی تو وہ ہیں اولین لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے اس لیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا ایمان لائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور ایمان لائے صاحب ایمان وہ صاحب ایمان سب کے سب شامل ہو جائیں گے تو قیامت کے جن اللہ تعالی رسوہ نہیں کرے گا جس دن کے اللہ تعالی رسوہ نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کو کہ یہ ان کے ساتھ ایمان لائے اور یہ آخرت کے رسوائی جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے دنیا کی رسوائی انسان جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھے آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے پوری خلق خدا جہاں جمع ہوگی پوری انسانیت جمع ہوگی آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے اور وہاں اگر رؤوس الاشحاد ہمارا پردہ چاک کیا جائے ہمارے گناہوں کو جاہے اعلان کیا جائے تو وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی اسی لیے یہ دعا بانگتے رہنا چاہیے اللہم ربنا عجرنا من خزی الدنیا والآخرہ اے لحوے بچا لیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لیں دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچہ ہو جائے دنیا کے اندر پھیل جائے آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ داخدار ہو جائے اس سے بھی اے اللہ بچا لیں پردہ ڈال دیں جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا اللہ یتغمدنی ربی برحمتہی اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلیں ڈھاپ لیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھاپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھاپ لیں تو یہ خزی دنیا والآخرہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیں جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا عجر آپ کو بے شمار ملے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے آئیے آپ بھی بے حساب اج و سواب کے مستحق بن جائیے بیس ٹی وی بردو کا تابون کریں آپ اپنی زکاة اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں آئیے ٹی وی بیس ٹی وی اردو کا تاؤن کیجئے ٹی وی بھی کیونکہ ٹی وی جاء ٹی وی بیس ٹی وی بھین ٹی وی بیمیری ٹی وی بو pist وزی